آج میں آپ کے ساتھ لیئر پراتھا یعنی ورقی پراتھے کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں اسے روگنی پراتھا بھی کہتے ہیں بنانے میں تھوڑا سا ٹرکی ہے لیکن بن کر بہت ہی مویس بہت ہی سوفٹ اور خوشبودار تیار ہوتا ہے اسے روم ٹیمپریچر پر چوبیس گھنٹے رکھنے پر بھی خراب نہیں ہوتا تو سفر میں اسے لے جائے جا سکتا ہے لنچ باکس کے لیے سیٹیبل ہے اور مہمان نوازی کے لیے ایکسلنٹ ہے تو چلیے ریسیپی شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے دو کپ نورمل کپ سے دو کپ میں نے چپاتی والا آٹا لیا ہے ایک کپ میدہ لیا ہے اور آدھا کپ میں نے سوجی لیا ہے دو ٹیبل ایسپون پی سی بھی چینی لیا ہے چوتھائی ٹی ایسپون نمک لیا ہے اور چوتھائی ٹی ایسپون ہی بیکنگ پوڈر لیا ہے بیکنگ سوڈا نہیں بیکنگ پوڈر جسے ہم اپنے کیک میں استعمال کرتے ہیں وہی میں نے یہاں پر لیا ہے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے ملا دینا ہے اور پھر اسے نیم گرم دودھ سے ہم بوتھ لیں گے یہاں پر میں نے دو ٹیبل ایسپون کوکنگ وائل استعمال کیا ہے آپ یہاں پر پگھلا ہوا گھی یا روم ٹیمپریچر پر رکھا ہوا بٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کی اپنی چوائس ہے تو یہاں پر چکے میں نے سوجی استعمال کیا ہے اس لیے اسے لوک وارم ملک سے میں اس کو گوند ہوگی تاکہ یہ سوجی بھی گرمی سے تھوڑا پھول جائے اب یہاں پر میں نے ڈیڑھ سو ایمیل والی کپ سے لگ بھگ ایک کپ دودھ لیا ہے اب دیکھتے ہیں اس میں کتنا استعمال ہوتا ہے ایک بار میں تھوڑا دودھ استعمال کریں اچھی طرح سے گوند کر اسے ایک گھنٹے کے لیے دھک کر چھوڑ دیں اس طرح سے آٹا نرم ہو جائے گا اور لگ بھگ میں نے اسے چھ سات منٹ تک گوٹھا ہے جب آپ دوبارہ اسے کھول کر دیکھیں گے تو یہ بہت ہی سوفٹ ہو چکا ہوگا لیکن اب ہی بھی یہ تھوڑا اور ملائم اسے ہمیں کرنا ہے تو اس کے لیے پانچھے منٹ ہم اسے پھر سے گوند لیں گے جب اسے اچھی طرح سے گوند لیں گے تو اس کا بنا ہوا پراتھا بھی زیادہ سمودھ اور زیادہ نرم بنے گا آپ دیکھ سکتے ہیں آٹے کی ملائمیت آپ محسوس کر سکتے ہیں تو اسے گوٹھ کر پھر سے میں نے لگ بھگ دس پندرہ منٹ تک چھوڑ دیا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روٹی بنانے کے لیے بلکل ریڈی ہے یہاں پر میں نے اس کے آٹھ پیڑے بنائے ہیں آپ اپنے حساب سے چھوٹا یا بڑا پراتھا بنا سکتے ہیں تو پراتھے کی گنتی آپ کے حساب سے بڑھیا گھٹ سکتی ہے اب اسے چپاتی کی شکل میں بیل لیں اسے بیلنا بہت آسان ہوگا تھوڑے سے سوکھے آٹے کو لگا کر اسے گھوماتے ہوئے بیلیں چونکہ یہ بہت سمودھ اور چکنا ہے اس لیے اس کی چپاتی بنانے میں آپ کو کوئی دقت نہیں آئے گی آپ اس کے ٹیکسچر کو محسوس کر سکتے ہیں اب میں نے یہاں پر کوکنگ وائل استعمال کرتے ہوئے اس کی تہ لگائی ہے جو کہ آم پراتھے جیسا ہے چوکور پراتھا جیسے ہم ڈیلی کا پراتھا بناتے ہیں آپ اسے گول بھی بنا سکتے ہیں اور ٹرینگل کی شکل میں بھی بنا سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا سوکھا آٹھا استعمال کرتے ہوئے آپ اسے چوکور بیل لیں ایکسپیرینس لوگوں کو پراتھا بنانے میں دقت نہیں آتا لیکن جو لوگ پہلی بار بیل رہے ہیں یا کم بیلتے ہیں اگر وہ چوکور نہ بنا سکیں تو وہ اس کی کناری کو چھوری سے کٹ کر سمودھ کر سکتے ہیں چوکور کر سکتے ہیں جب آپ کو بنانا آتا ہے تب آپ اسے گھوماتے ہوئے بھی چوکور بنا لیتے ہیں تو اس طرح سے میں نے اسے بیل لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے ایک نون اسٹک پین کو دو ٹیبل اسپون ڈال کر گرم کرنے کے لیے رکھ چھوڑا ہے جس پر کہ ہمیں پراتھا سکنا ہے تو توا ہمارا گرم ہو چکا ہے اس پر میں نے پراتھا ڈال دیا ہے میڈیوم ٹو لو آج پر اس کو سکیں تو یہ زیادہ اچھا بنے گا زیادہ سوفٹ بھی بنے گا میں نے پہلی بار پلٹ دیا ہے یہاں پر میں کوکنگ وائل میں پراتھا بنا رہی ہوں لیکن یہ سب سے زیادہ مزیدار گھی میں بنا ہوا ہوتا ہے تو آپ چاہیں تو گھی یا بٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر یہ ایک بات میں بتا دوں کہ آپ اسے کسی بھی اسٹیج پر فریزر میں رکھ سکتے ہیں تھوڑا پکا کر یعنی half done کر کے بھی آپ اسے فریز میں کچھ دینوں کے لیے رکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ جتنا چاہیں اسے crisp کر سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھا بنتا ہے آپ اسے ایک بار بنا کے دیکھیں چونکہ اس میں میں نے سوجی میدہ اور آٹا تینوں استعمال کیا ہے اس لیے اس کا ٹیسٹ بھی تھوڑا الگ ہوتا ہے اور دودھ میں ساننے کی وجہ سے یہ بہت ہی مویسٹ ہوتا ہے آپ اس کی لیئر سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا crisp اور کتنا soft دکھ رہا ہے ابھی سے اس کی پرتھت الگ ہو رہی ہے تو اسی طرح سے آپ پراتھے بنا لیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سارے پراتھے تیار کر لیے ہیں آپ چاہیں تو اسے صرف میدے سے بھی بنا سکتے ہیں یا صرف گہوں کے آٹے سے روزمرہ کی چپاتی جس سے بنتی ہے اس سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن سوجی ڈالنے سے یہ چوئی نہیں ہوتا اور بہت ہی خستہ بنتا ہے اور سفر پر اسی لیے اسے لے جانا بہتر ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت آسانی سے ٹوٹتا ہے اور بہت خستہ ہوتا ہے تو امید ہے آج کی یہ ریسپی کو آپ نے پسند کیا ہوگا اپنے کمنٹ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں میں ہوں نعمت اور آپ نعمت احمد کے چینل پر بنی ہوئے ہیں بہت 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 بہ